اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ نوافل پڑھ رہے تو آپ نے دیکھا تو کہا کہ بھئی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کبھی دیکھا کہ آپ عیدگاہ میں جب تشریف لائے اور وہ انہوں نے نوافل پڑھے ہو انہوں نے عید کی نماز آدھا کی اس کے بعد نوافل کہتا ہے تمام کہ اس سے پہلے میں نے مسجد میں عیدگاہ میں نفلے پڑھتی ان کو نہیں دیکھا یہ بات کہی اب یہ بات آپ نے سنا دی کہ لوگ سٹیل اپنی نفلے پڑھتے رہے نفلے پڑھتے رہے تو بعض احباب نے کہا حضرت آگر اجازت دیں تو ہم ان کو سختی سے روکیں کہ بھئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے تھے تم لوگ کیوں پڑھ رہے ہو رکھ جاؤ نماز پڑھنے سے بات آجو بیٹھ جاؤ ہم ان کو روکیں سخت نہیں کہا نہیں نماز سے میں نہیں روکتا اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں سراحتاً مجھے تو نہیں کہا سراحت تو نہیں کہا کہ کوئی نماز نہ پڑھے اس سے پہلے آپ نے خود ایسا نہیں کیا لیکن میں کسی کو روک اس آیت کا مستاق نہیں ہونا چاہتا کہ جس آیت میں اللہ نے کہا کیا دیکھا تو نہیں اس شخص کو جو بندوں کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے تو کہیں میں اس آیت کا مستاق ہو جاؤں میں ڈرتا ہوں کہ یہ آیت مجھ پر فٹ نہ ہو جائے میں کسی کو نماز پڑھنے سے نہیں روکتا میں نے یہ بتا دیا کہ نبی کو کرتے میں نے ایسے نہیں دیکھا باقی اب کوئی پڑھتا تو پڑھتا رہے میں اس آیت کا مستاق نہیں بننا چاہتا دیکھو اللہ سے ڈرنے والے اور وہ لوگ جن کو یقین ہے کہ کل خدا کے سامنے جانا ہی جانا ہے وہ ان چیزوں کے لحاظ کرتے ہیں کہ اللہ کو کیا جواب دیں اللہ کی نماز سے میں روک ہوں اس علماء نے ایک عجیب عدم لکھا ہے کہ مکروع اوقات جن میں نماز پڑھنا منع ہے اس میں یوں نہ کہو کہ نماز نہ پڑھو یہ حرام وقت ہے نماز نہ پڑھو یوں نہ کہو بلکہ کہو کہ یہ ممنوع وقت ہے اس وقت نماز پڑھنا ممنوع ہے اس وقت نماز پڑھنا ممنوع ہو اس کو یہ نہ کہو نماز نہ پڑھو کیونکہ اس آیت کا مستاق بن جاتا ہے کہ کیا تُو نے دیکھا اس سے یہ نماز پڑھنے سے روکتا ہے کیونکہ ابو جان نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتا ہے نماز نہ پڑھ اگر تُو نے نماز پڑھی تیری گردن پہ پاؤں رکھے میں ہوں تیرے زمین کے اندر رگڑوں گا یہ بتمیزی کرتا تھا تو فرم اس کے ساتھ مماسلت ہو جائے گی لہٰذا مکروع وقت میں نماز پڑ جاتی یہ نہ کہو نماز نہ پڑھو نماز کہوں اتنا نازوک ہے کیونکہ ساری ظاہری و باطنی و مادی و مانوی عبادات کا مجموع نماز ہے اس نماز سے جب روکتا ہے کیونکہ نماز اصل میں بندے کا بھی حق ہے اور خدا کا بھی حق ہے بندے کی بندگی کا حق یہ کہ وہ نماز پڑھے خدا کا شکر کرے کہ اللہ تُو نے جسم و جان بھی دیئے تُو نے ظاہر باطن کی نعمتیں بھی دی ان کا شکر یہ کہ میں نماز پڑھوں اور معبودیت کا حق یہ کہ اس کے لئے نماز پڑھی جائے تو اس کی عبادت کی جائے یہ عبادت کرے تو اگر نماز سے آپ روکتے ہیں تو آپ بندے کا بھی حق طلف کرتے ہیں اور خالق کا بھی حق طلف کرتے ہیں تو خالق اور مخلوق دونوں کا حق جب آپ طلف کرتے ہیں تو آپ ظالم لکھے جاتے ہیں اور ظالم کے سزا اللہ تبارک و تعالی دنیا میں دیتا ہے اس سے یہ بڑی خطرناک بات ہوتی ہے تو نماز اگر مکروح اقات اور آپ مکروح اقات جانتے ہیں کہ تین مکروح اقات میں تو نہ نوافل پڑھنا جائے نہ فرائض و واجبات جائے تلوہ شمس جب تلوہ رہا اس وقت نہ فرائض جائے نہ نوافل جائے اس کے بعد زوال شمس زوال شمس کے وقت نہ فرائض پڑھنا جائے نہ نوافل جائے اور تیسرا جو ہے غروب شمس وہ نہ فرائض جائے نہ نوافل جائے یہ تین اوقات تو ہیں کہ فرائض نوافل کسی بھی قسم کی کوئی بھی عبادت نماز منا ہے اس کے بعد تین اور مکروح وقت ہیں صبح صادق کے بعد فجر کے بعد اثر کے بعد ان تین وقتوں میں صرف نوافل ممنوع ہیں اس میں فرائض اور واجب منا نہیں ہے اگر صبح صادق کے بعد اپنی قضاء نماز پڑھنا چاہے صبح صادق کے بعد پڑھ سکتے ہیں فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں اور اسی طریقے سے اثر کے بعد پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے نفل پڑھنا ہے تو نفل پڑھنا جائے نہیں صبح صادق کے بعد نفل جائے نہیں اگر صبح صادق کے بعد آپ نے تاجد کی نیز سے نفل پڑھ لیے پتہ چلو وہ صبح صادق ہو چکی ہے تو وہ آپ کے تاجد کے نفل آٹومیٹیکلی سنت فجر کی بن جائے گی اب آپ کو سنت فجر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ نفل آپ کے سنت فجر ہو گئے اسی طرح فجر کی نماز کے بعد نفل پڑھنا جائز نہیں فجر پڑھ لی فرض ادا ہوگی اب اس کے بعد نوافل جائز نہیں ہاں اگر آپ کی کوئی قضا نماز ہے وہ کر سکتے ہیں اسی طرح اثر کی نماز اثر کی نماز سے پہلے پہلے آپ نماز پڑھ لیں اسی طرح نماز آپ نے جب تک نہیں پڑھی آپ جتنے چاہے نوافل پڑھ لیں لیکن جب اثر کی نماز پڑھ لی اب اس کے بعد آپ کے لئے نفل پڑھنا جائز نہیں ہاں اگر کوئی قضا نماز رہے گی آپ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں اس دن کی اثر کی نماز رہے گی اس دن کی اثر آپ غروب کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں اس کی اجازت لیکن یہ ہے کہ نوافل کی نہیں تو معلوم یہ ہوا کہ تین اوقات کے اندر تو فرائض نوافل سب ممنوع اور باقی تین اوقات میں صرف نوافل ممنوع فرائض ممنوع نہیں واجبات ممنوع نہیں ہیں تو فرمایا کہ ایسا اگر وقت آ جائے اس وقت کے اندر عدب یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ اس وقت میں نماز ممنوع ہیں اگر کوئی پڑھ رہا ہے دیکھیں نماز کا بھی وقت نہیں ہوا یہ نماز کا وقت نہیں ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں اس وقت میں نماز ممنوع ہیں یہ نہ کہا نماز نہ پڑھو کیونکہ کہیں اس آیت کا ظہری مستاق بھی نہ بنے اگر جنسان کی نیت نہیں ہے کیونکہ اس لئے کہ سرکشی کا طور پر نماز کو منع کرنا یہ ظلم ہے گناہ ہے لیکن شریعت کے حکم کی ویسے نماز سے کسی کو روکنا یہ گناہ نہیں ہے عام نماز نہ پڑھے وہ اس کی گنجائش ہے لیکن سرکشی کی وجہ سے آپ اللہ اللہ کے بندوں کے حق کو طلف کرنے کے لئے جب نماز سے منع کرتے ہیں جیسے ابو جال منع کر رہا تھا تو یہ ایک ایسا گناہ تھا اللہ تعالیٰ کے اس کیلئے کوئی کمپروائز نہیں